چکے ہیں ہم بات ذرا کریں گے جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر کی اندر وادی کشمیر اور وادی کشمیر میں ونٹر سیزن جو ہوئے وہ شروع ہونے کی دستک انہوں نے دے دی ہیں اور اس سلسلے میں اب انتظامیاں بھی مترک نظر آ رہی ہیں سوبائی کمشنر کشمیر کی جانب سے اب سران کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس میں سرما سے یعنی برباری ہونے سے پہلے ہی انتظامات کو ختمی شکل دیں دے اس سلسلے میں سوبائی کمشنر کشمیر ویجے کمار بھیدوری کی جانب سے جو ڈپٹی کمشنر ہے زلطرکیاتی کمشنر اور ساتھی ساتھ سیول محکموں کے جو سربران ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی ہیں جہاں ان سے یہ ہدایت دی گئی ہے ان پر زور دیا گیا ہے کہ جو انتظامات ہیں وہ تیاری کریں وہ ایک اور منصوبہ بنائیں ایک جامعہ منصوبہ تیار کریں تاکہ ونٹر اس کے اندر سرما کے اندر یا برباری کے دوران لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ساتھی ساتھ روڈ کنکٹیوٹی اور دیگر جتنے بھی سرویسز ہیں چاہے بجلی کی بات کریں گے پانی کی بات کریں گے یا دیگر عوام کے لیے جو سہولیات ہیں انہیں دستیاب رکھنے کے لیے جو مختلف محکموں کے سیول دیپارٹمنٹس کے سربران ہیں انہیں یہ ہدایت دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی زلطرکیاتی کمیشنروں کو بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایک منصوبہ تیار کریں تاکہ عام لوگوں کو ونٹر کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گوھر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جمع کشمیر میں صوبائی کمیشنر ویجے کمار بیدوری کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنروں کو بتایا گیا کہ سیاتی مقامات گل مرک پہل گام یوس مرک سون مرک افر وٹ اور ان علاقوں تک اب کی بار جو ہے من اور میشنری کو تیاری کی حالت میں رکھا جائے کیونکہ اب گرمہ کا موسم ختم ہونے کے بعد سردیاں شروع ہو چکی ہے سردیوں کے دوران برباری کے بعد جمع کشمیر کے متدد مقامات پر اب سرکاری من اور میشنری کو تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا کیونکہ جمع کشمیر میں سیاہوں کی آمد کا انتظار ہے ونٹر ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہنیمور ٹورزم اور جو اوپری علاقوں میں کھیل کود کی سرگرمیاں گل مرک وغیرہ میں شروع ہو جائیں گی ٹنگ مرک کے لئے نئی ایک پارکنگ کا بھی ایک تجویز ہے جو گاڑیوں کو وہاں رکھا جائے گا اس کے بعد گاڑیوں میں چینز وغیرہ لگوانے کے بعد آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی کشمیر کا خوبصورت نظارہ یہ بھی ہے کہ برباری کے دوران آپ کو بجلی کی سپلائی بہتر کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو روڈ کنیکٹویٹی کی تیار رکھنی ہوتی ہے کئی روڈز ایسے ہیں جنہیں آل ویڈر روڈز بنانے کی تجویز ہے اور کھمری وغیرہ کے جو روڈز ہیں ان کو بلکل تیار رکھنا ہوگا تاکہ ڈیوڈنل کمیشنر نے اپنی طرف سے جو ہے پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے تمام ایچ اوڈیز کو ڈیریکشنز دی ہے ڈیریکشنز اکین کی طرف سے آئی ہے سبائی کمیشنر کی طرف سے کہ زیڈ مہرا اور باقی جو دیسمبر تک یہ روڈ جو ہے یہ اپروچبل ہونا چاہے یہ ٹرانسپر کا روڈ جو ہے جب آپ توادلہ کرتے ہیں جب آپ مگر روڈ کے بجائے آپ نیشنل ہائیوے کا روڈ جو آپ کے پاس مدبادی روڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا سبائی کمیشنر نے ایٹیپٹی کمیشنرز اور ایچ اوڈیز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ براباری کے بعد جو کنٹرول روم بنی گے اس میں من اور مشنری تیاری کی حالت میں رکھے جائے نہ سرے پرے تک بلکہ اسپطال تک جانے والے راستے جو ہیں انہیں اور زیادہ بہتر بنانا ہوگا چونکہ براباری جب کشمیر میں شروع ہوتی ہے تو ایک فٹ سے چھ فٹ تک براباری جو ہے پہاڑی علاقوں میں رہ جاتی ہے سبائی کمیشنر نے اس موقع پر ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کرنا، ٹنگڈار، مچھل، گریز یہ جو اوپری علاقے یہاں تک راشن کا وافر سٹاک جو ہے وہ پہلے سے پہنچایا جائے گا سبائی کمیشنر نے زلطرقیاتی کمیشنر کو واضح کر دیا کہ کسی بھی قیمت پر عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے چلیے ناظرین تو یہ تھی سبائی کمیشنر کشمیر کے حوالے سے خبر جانوں نے آپ سران کو ہدای دی بڑھتے آنگے بات ذرا کریں گے ہم سکھی مصورہ کے اندر سکھی مصورہ کے اندر ایک اور فیسلیٹی اب رکھی جا رہی ہے اب جمہ کشمیر ایڈس کنٹرول سوسائٹی اور شیری کشمیر انیچ چوٹ آف میڈکل سائنسز سورہ سکھی مصورہ کی جانب سے مفامت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں جہاں پر اب مفت ایچ آئی وی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے وائرل ایچ آئی وی کی جانچ کی جائے گی اس سلسلے میں کچھ مفامت ناموں پر دستخط بھی ہوئے ہیں سکھی مصورہ کے اندر جہاں پر ایچ آئی وی پی ایل ایچ آئی وی کے ساتھ ساتھ مائیکرو بیالجی ڈپارٹمنٹ میں جو ایچ آئی وی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ کے لیے اس میں جدید آلات نصب کیے جا رہے ہیں اور اب اس سلسلے میں بازابتہ طور پر وہاں پر اس جو وائرل ٹیسٹنگ ہے اس کی شروعات کی جائے گی مفت ایچ آئی وی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ شروع کرنے پر کچھ مفامت ناموں پر دستخط بھی ہوئی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیرا سرینگر چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہیں سینر ساتھی سنم ایجازت سنم ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ یہ جو خبر آ رہی ہیں جہاں پر جو سکھی مصورہ کے اندر اب جو ہے ایچ آئی وی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ شروع کرنے کی تیاریہ کی جا رہا ہے اس سلسلے میں کئی مفامت ناموں پر دستخط کی جائے رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں اس خبر پر دیکھیں گوھر بلکل کشمیر نائنٹی نائن پرسن مسلم پاپولیشن ایریا اور یہاں پہ ایچ آئی وی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کچھ درائیور حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو منشیات اس کے منشیات میں جو سیم سوئی استعمال کی جاری ہے تو اسے اب جمہو کشمیر اور کشمیر میں جس طرح خاص طور پر میں کشمیر میں کہوں گا کہ اچھی خاصی تعداد ہے جو ایچ آئی وی کیسز کی بڑھ رہی ہے اور اس سارے کے بیچ میں اب سرکاری سطح پر چونکہ جمہو میں اس کی تعداد زیادہ ہوتی دی کشمیر میں نہیں ہوتی دی تو کشمیر میں زیادہ فکس نہیں تھا لیکن اب جو تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کشمیر میں جتنے بھی تعداد ہے اس ہم کا ریکارڈ سرکار کے پاس نہیں ہے کیونکہ بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو آپ نے آپ کو اس چیز کی طرف ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو کتنے بھی کیسزیں جتنے بھی کیسزیں جو ہیں تو اس پہ اس کو مندنظر رکھتے ہوئے اس پہ جو وائرل لوڈ وغیرہ ٹیسٹنگ ویرس میں بڑے خطیاں ہوتے ہیں تو ایم ایو سائن ہوا یہ کل ہی سائن ہوا ایک دو چیز ہوں گے ایک جن کے ایس کنٹرول سوسائیٹی جو اپنی مند مشینری ہے وہ سورہ انسٹروٹ کو اس میں پروائیڈ کرے گی تاکہ ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وائرل لوڈ ٹیسٹنگ جو ہے یہ ہو سکتی کیونکہ اس کی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ کے لیے جمہو کشمیر کے عام پیشنٹ کو باہر کی سٹیٹوں میں جانا پڑتا تھا صرف ایک بڑا بریکترھو ہوا ہے جو میمورڈنم آف انڈرسٹینڈگ ایم آئیو سائن ہوا ڈاکٹر پرویز کول جو کی ڈریکٹر ہے ان کے اور کمپنیوں کے بیچ میں جو مہادے ہوئے ہیں یہ ٹیسٹنگ سیمپلنگ وغیرہ جو اچھای وی کی تھی یہ چندگر لیب جاتی تھی اور اب اس کو چندگر لیب جانے کے بجائے کیا صورہ میں ہی یہ انفرسٹرکٹر تیار ہوا اگر ہوا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آنکڑے آتے ہیں اچھای وی میں کتنے لوگ ابھی تک مبتلا ہو چکے ہیں اس ٹیسٹنگ کے جمع کشمیل میں کرانے سے کیا ہمارے نتائج اور آنے والے وقت میں اس کی روک تھام پر بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے دیکھیں بلکل تجمل ایک تو یہی ہے کہ ایک تو ٹائم جو لگتا تھا پہلے چندگر کے لیے ٹیسٹ جاتا تھا اس میں آل ٹوئن فرو یعنے اس کی ٹرانسپورٹیشن میں بڑا ٹائم لگتا تھا اس کے بعد چونکہ یہ وائرل لوگ ٹیسٹنگ بغیرہ جو ہے اس کے لیے صوفیسکیٹڈ جو ایکیومنٹس ہوئیے اسی میں یہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد کتنے ٹیسٹ آئیں گے ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک ٹیسٹ لیکن نہیں جایا جاتا تھا وہاں پہ تو پہلے یہاں پہ ویٹ کرتے تھے کہ دس بارہ ٹیسٹ آئیں کیونکہ سرکار کو یا جس آدمی کو بھی اس میں خرچے بہت کرنے تو وہ ٹیسٹ کو پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس میں ایک ٹائم ہو جاتا تھا پیرا اگر پیشنٹ کو بھیجا جاتا تو ساپ ظاہر ہے پیشنٹ کو بھی خرچے بہت زیادہ ہوتا تھا تو آپ جو ایم ایو سائن ہوئے اس میں جو ٹیسٹنگ ہے وائرل لوگ ٹیسٹنگ بغیرہ جو ہے وہ کشمیر کے سکمس میں ہوگی انکلابریشن بھی جن کے ایڈس کنپور سوسائیٹی تو یہ دونوں چیزیں جب یہی پہ ٹیسٹ رکھی جائے گی یہاں پہ مشنیری رکھی جائے گی یہاں جو من پاور ہے وہ رکھا جائے گا سورا کے لیے سورا میں الگ سے اس کے لیے ایک باز آفتہ طور پر کاؤنٹر یا ایک آفر یہ جو لیب ہے وہ شروع کی جائے گی تو یہ ساری چیزیں یہ کہ جمہو کشمیر اور خاص طرح پر کشمیر کے عوام کے لیے فائدہ ماں دوں گی لیکن سب سے بڑا علمی ہے اس میں یہی ہے کہ ابھی تک جو ہے ایک تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا 99% مسلم پاپولیشن ہے تو وہ ہونے نہیں چاہیے تھا اس کے بعد اب جو دوسرا منشیات کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ سامنے نہیں آتے ہیں خاص طور پر جو منشیات یہ دونوں چیزیں چاہے وہ منشیات ہیں یا سیکس کیونکہ اس کو سیکس ٹیڈی سیکس ٹرانسمنٹل ڈیزیز کہا جاتا ہے دونوں چیزوں میں وہ ماحول آپ کے انبائیمنٹ کا اثر ہے آپ کی رشتہ داری کا اثر پڑتا ہے تو دونوں چیزوں میں یہ پیشنٹز ہوئیں سامنے نہیں آتے ہیں لیکن پھر بھی جہاں کہیں بھی سامنے نہیں آتے ہیں بہت بہت شکریہ سنم اجاز بہت بہت شکریہ آپ کا اس خبر کی تفصیل میں شنگر اپنی رہجگاہ سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لازم سنم اجاز بتا رہے تھے کہ یہ جو ایڈز کنٹرول سوسائٹی کام کرتی ہے اور جمع کشمیر کے سکمز میں ڈریکٹر مذکورہ جو ہیں ڈاکٹر کول ان کے بیچ میں مہدہ تائپ آیا ہے اور مہدے میں اب ایڈز کی روک تھام کے لیے بیداری کیمپ لگوانے ضروری ہیں جانکاری مہم چلانی بڑی ضروری ہے اور جمع کشمیر جیسی چھوٹی سٹیٹ سردیاں بہت زیادہ ہے اور ٹیورزم سٹیٹ ہونے کی وجہ سے اب ایڈز کنٹرول سوسائٹی جو ہے وہ حرکت میں آنا شروع ہی ہے اور جو احتیاطی طور پر تدابیر اٹھانے چاہیے تھے خصوصا جو نیڈلز کا استعمال ہوتا ہے حالانکہ آج کل جو ڈسپوزل آتے ہیں اور بہت زیادہ لائف سٹیل جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور عمومن پہلے پانی سے گرم کیا جاتا تھا وہ سرنج اس کے بعد وہی سوئی کا استعمال بار بار کیا جاتا تھا یا کئی غیر ضروری تعلقات رکھنے سے پیدا کرنے سے اس بیماری کا جنم ہو چکا ہے اور نہ صرف لوکل نون لوکل جو ڈرائیور ٹرانسپورٹر یا باقی ٹریڈرز جو ہے آنا جانا تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا تب جا کے اس بیماری کی روک تھام کے لئے ہم سب کو اپنا قلی دی روح ادا کرنا ہوگا ناظرین ایک اور بڑا موضوع اب سامنے آ گیا جمع کشمیر میں مرکز کی طرف سے اور جمع کشمیر سرکار کی طرف سے فراغ دلانہ امداد کے بعد ایک بڑا اعلان گزشتہ سال عمل میں لائیا گیا جمع کشمیر سرکار لیفٹنٹ گورنر منہو سنہ نے اسی وقت اپنا بیان جاری کیا تھا جب زمینات کو لے کر لینڈ انکروچمنٹ کو لے کر روشنی ایکٹر کے بعد جہاں سیاسی لیڈران سے خواہ ہوئے تھے اور گلم نے بھی آزاد کے اس روشنی ایکٹر کو عمل آنے کے بعد کابینہ کے فیصلے کے بعد اس کو ریت کی دیوار ثابت کرنے میں منہو سنہ کی سرکار ثابت ہو چکی ہے سابق سرکاروں کے کابینی فیصلے کے بعد کئی ایک معاملہ درج ہوئے جس کے بعد اب پانچ مل رے زمین جو ہے وہ کسانوں کو الارٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ گزشتہ سال جمعوں میں جب ایم جے ہیکٹر موٹرز اور باقی اہم تنصیبات پر سائن بورڈز پر بلڈوزر چلے تھے تو اسی وقت سرکار نے اعلان کیا تھا انکروچرز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جنہوں نے زمینات ہڑپ کی ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا جن لوگوں کے پاس زمینات نہیں ہیں انہیں آرام سے پانچ مل رے زمین تبادلے کی طور پر دیے جائیں گے اور جمع کشمی کے چیپ سیکرٹی ڈاکٹر ارنکمار مہتا کی ہدایت پر جو اب کمیٹیاں بنی ہوئے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک ساڑھے تین سو فیملیز یعنی تین سو پچاس فیملیز کو پانچ مل رے کی زمین جو ہے وہ ایلارٹ کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شمالی زلہ باڑی پورا میں منوج سنہ لیفنٹ گورنر نے اپنے دورے کے دوران موقع پر ہی کئی زمینداروں کو پانچ مل رے کے حقوق ان کے تحفظ کے طور پر زمانت کے طور پر ان کے حوالے کیے اب یہ پانچ مل رے کے زمین چونکہ سرکاروں میں رہ چکی جو پارٹیاں جمع کشمیر کی ہیں چونکہ فرحال عوامی سرکاریں موجود نہیں ہیں اس میں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل کونفرنس اور باقی پارٹیوں کانگریس پارٹی نے بارہ تقاضی کیا کہ یہ لینڈ ایڈنٹفائی کرنے کا آپ کے پاس ترازو کونسا ہے آپ کس طرح سے ترازو کا استعمال کر کے پانچ مل رے والے لوگوں کو منتخب کریں گے جس کے بعد چیف سیکریٹی ڈاکٹر مہتا نے پانچ مل رے والے لوگوں کے اب نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں تین سو پچاس فیملیز ایسی ہیں جنہیں پی ایم اے وائی جی کے تحت ابھی تک یہ زمینات جو ہیں الارڈ کی گئی فیصل ریا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑگام آری پن تھن بیرو اور باقی دور دراز علاقے جو ہیں ان میں سے ان کی تعداد کتنی ہے کچھ در پہلے معلوم ہوا کہ شمالی جنوبی سنٹرل کشمیر جمہو پروینس کٹھوا رجوری چھامپ مینڈر نوشہرہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے کسانوں کو یا پانچ ملے زمینات کو الارڈ کرنے کے بعد زمینداروں میں ان لوگوں میں ان کے افراد خانہ میں کافی خوشہ دیکھی جا سکتی ہیں مرجائے ہوئے چہروں پر اب سرد کے نشانات ختم ہونے لگے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اب ان کے پاس زمینات نہیں تھی اب وہ زمینوں کے حقوق بحال کرنے میں کامیاب ہوگے اب زمینات ان کے پاس رہیں گی اسی طرح کی اطلاعات گریز کرنا اور دور دراز علاقوں میں جہاں پر تین سو پچاس فیملیز میں سے اگر کوئی ان علاقوں میں سے تعلق رکھتا ہو ان کے افراد خانہ میں بھی خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی ہے یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹرائبل لوگ جو گجر پہاڑی بکر وال یہ وہ لوگ ہیں جو مائیگریشن کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اوپری علاقے گریز وغیرہ جاتے ہیں اپنے مال مویشی لے کر واپس آ کر یہ سرینگر شہر یا بکیہ علاقوں میں اپنے مال مویشیوں کو رجوری پونش واپس پہنچانے کے بعد کچھ وقت سرینگر ان کے آؤٹسکورٹس میں ٹینٹ میں گزارتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس زمینات بلکل نہیں ہے سرکار جہاں اپنا لسٹ مرتب کرنے میں لگی ہے ایسے گجر پہاڑی ٹرائبلوز کو بھی لسٹ میں رکھیں جن کے پاس ایک ٹینٹ کے سوا بال بچے اور بزرگ والدین ان کے پاس ہیں لیکن ان کے پاس زمینات نہیں ہے جہاں پر زمین کا تخمینہ لگاتے ہیں جہاں پر میرٹ کو آپ طائق کرتے ہیں ہماری مہدبانہ اپیل ہوگی بے گھر خانہ بدوش لوگوں کو اس لسٹ میں جائج لائے جائے تاکہ سرینگر بڑھگام کٹوہ جمہو کے آؤٹسکورٹس میں اپنا وہ آشیانہ کسی طرح سے بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو چلیے ناظرین بڑھتے آنگے جہاں ہم نے پی ایم اے وائز جی کے تحت جو سکیم شروع کی گئی ہیں جن افراد کے پاس زمین نہیں ہے اس سلسلے میں قریب ساڑھے تین سو افراد کو زمین دی گئی ہیں یہ چیف سیکرٹری کے جانب سے بازہ تاتور پر افسران کو ہدایہ دی گئی ہیں کہ جو بھی بن فشریز ہیں انہیں اس سکیم ان کا فائدہ ملنا چاہے استفادہ ہونا چاہیے اب بڑھتے آنگے بات ذرا بجلی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جمہ کشمیر کے اندر بجلی کا بہران کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور جمہ کشمیر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریاؤں اور دیگر ندی نالوں کے اندر جس طرح سے پانی کی سطح میں زبردست کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بجلی بڑے خسارے کا سبب بنی ہوئی ہے یہ انتظامیہ کا ماننا ہے اور محکمہ کی جانب سے اب چودہ سو محکوارٹ بجلی کے دستیابی کے مقابلے میں بجلی کی شدید کلت کا سامنا کرنے کے باوجود جو محکمہ پی ڈی ڈی ہیں اکیس سو محکوارٹ بجلی فراہم کرتا ہے اور باقی جو سات سو محکوارٹ پاور ایکسچنج کے ذریعے خاصل کیا جا رہا ہے یہ متعلقہ محکمہ کا ماننا ہے لیکن پاور ڈیولپنڈ ڈیپارٹمنٹ جو ڈیوجن کشمیر ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وادی کشمیر یعنی کہ کشمیر ڈیوجن کو گیارہ سو پچاس اور جمہو خطے کو ناؤ سو پچاس میگاوارٹ بجلی فراہم کر رہا ہے پرنسپل سیکیٹری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے جمہو کشمیر کی اندر ندی نالو جو آبی زخائر ہے ان میں پانے کی سطح کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے بجلی میں بجلی کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے اس میں کلت پائی گئی اور بجلی سپلے بھی متاثر ہوئی ہے تاہم جو جمہو کشمیر کو اس وقت جمہو کشمیر کے شہریوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے بجلی چوریاں کرنے کا فن سکھا ہے اور اس کے بعد فلائنگ سکوارڈز بنائے گئے گشتی دستوں کے ذریعے سے بہت جگہوں پر اس کو قابو کیا جا سکا لیکن سے بعد سرکار نے ایک اور اعلان جاری کر دیا سمارٹ میٹر سری نگر شہر اور آؤٹسکرٹس میں لگا دیئے اس کے بعد سرکار کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ سمارٹ میٹر لگنے کا مطلب ہے کہ آپ سمارٹ ہوگئے آپ کو چوبیس گھنٹے کی بجلی فرام ہو جائے گی اور اسی بیٹ میں لیپنٹ گورنر منوش سنہ نے گزر شہ سال گلمرگ سے بڑا بیان جاری کیا منوش سنہ نے کہا کہ برب بھی چالو رہے گی اور بجلی بھی کی سپلائی بھی متاثر نہیں ہوگی کھیلوں کا قیام بھی ہوگا اور انڈسٹریز بھی چلیں گی اس سال گنگا الٹی بہنے لگی دو مینے پہلے سے ہی آٹھ ہٹ گھنٹے کے لوڈ شہنی یا کٹس کٹل میٹ شیڈول کے بغیر جاری کر دیا گیا ایک ہفتہ پہلے کٹل میٹ شیڈول یعنی کٹوٹی شیڈول جاری کر دیا گیا میٹر ایریاز میں ساڑھے چار گھنٹے نون میٹر ایریاز میں ساڑھے آٹھ گھنٹے بجلی گائب ہونے کا بباں کی دوہل سرکار نے بغیر شرمدگی کا اعلان کیا اس کے بعد وقت گزرتا گیا سیاسی لیڈران نے کہا کانگریس پارٹی نے بھی دباہ بنایا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں سردیوں کے ایام میں آپ بجلی فرام نہیں کر سکے تو آپ سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی کل راجبون سریڈنگر میں لیفٹ ایر گورنر منوش سنہ نے بازہ تطور پر اعلان کیا کہ آئندہ کچھ دنوں میں میٹر اور فیڈر کا فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بجلی کا ٹوٹی کو کم کرنے کے لئے میٹر اور ایریاز میں دوبارہ جانا پڑے گا لیکن یو پی سرکار سے ایک ہزار سے زائد میگا وارٹ بجلی اضافی بجلی خریدنے کے بعد جمہو کشمیر میں سردیوں کے ایام میں بجلی کے دیدار نصیب ہونا تقریب ہنتا ہے اب یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں گیس ٹروائن چالو کرنے کے ساتھ ساتھ نوردن گرڈ سے جہاں جمہو کشمیر سرکار کا مہادہ ہے وہاں سے ریورز گیر میں بجلی حاصل کرنے میں قباہت کیم ہے اتر پر جہے سرکار سے بجلی حاصل کرنے کے بعد جمہو کشمیر کو کیا آنے والے وقت میں بجلیاں نصیب ہوں گی یا اسی طرح سے سردیوں کے ایام میں وقت گزر جائے گا لیکن ال جی منوشنہ نے پی ڈی ڈی ویباہ کو کل ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے دوران بجلی میں معقول اور مناسبت لانے کے لیے بہتری طریقے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تو چلے ناظرین بڑھتے آنگے بات جہاں ہم نے بجلی کی کی ہیں وہی اب جمہو کشمیر کے اندر خاص کر وادیہ کشمیر کے وادیہ کشمیر کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ بنتا جارہا ہے وہ زریعرازی اس کے جو ہے زریعرازی وہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور مانا جاتا ہے کہ گزہستہ دس برسوں کے دوران دس لاکھ کنال زریعرازی وہ سکڑنے کے نتیجے میں دان کی فصل میں کمی ہوئی ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ گزہستہ دس سالوں کے دوران دس لاکھ کنال ارازی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے سکڑتی جارہی ہیں جس کی وجہ سے اب دان کی فصل میں بھی کافی کمی نظر آ رہی ہیں رہائشی کالنیوں میں تجارتی مراکز کی تعمیر اور زریعرازی کو میوہ باغات میں تبدیل کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں مقامی مزدوروں کی شرعہ میں جو ہے وہ پچھتھر فیصد کے قریب کمی واقع ہوئی ہیں کیونکہ پہلے جو مقامی لوگ تھے اس میں کام کر رہے تھے اب جو آہستہ آہستہ یہ زمین ختم ہو رہی ہیں جہاں پر تجارتی جو مانا جاتا ہے کہ مقامی مزدوروں کی تعداد میں بھی پچھتھر فیصد کی کمی واقع ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی ایک اعداد شمار کے مطابق تین دہائیوں کے دوران وادی کے اندر جو زریعرازی ہیں اس کو غیر زراری زریعر مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے بیس فیصد زریعر زمین کو تجارتی اور رہائشی کالنیوں کے اندر تبدیل کیا گیا ہے استعمال میں لائے گیا ہے یہ بات سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے کیونکہ جمع کشمیر میں متدد مقامات پر اگر آپ شمالی کشمیر کے گلمر کی طرف جائیں گے ناربل کی طرف جائیں گے سوپورٹ پٹن کی طرف جائیں گے کوپارا نیشنل ہائیوے سے جائیں گے بانڈی پورا سنبل سے ہو کے جائیں گے آپ سمر بگ لزجن سے جائیں گے چادورا کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک بڑا ایک عجیب و غریب اتفاق دیکھنے کو ملے گا جہاں ذری زمینات کو پہلے حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے اس میں تعمیرات کھڑے کرنے ہیں تو آپ کو اس زمینات کو یا تو آپ نے آرچرڈ میں پہلے تبدیل کرنا ہوگا یا اس زمینات کے ٹکڑے کو آپ کو کچھ وقت تک کے لیے بیکار رکھنا ہوگا اس میں کوئی فصل نہیں آپ نے اگانی ہے لیکن تحصیل دار جو کہ ایکسکیڈیو میجسٹیٹ ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ اب اختیارات دیئے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص دان کی فصل پہ فوری طور پر وہاں پر تعمیرات کھڑا کر رہا ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے وہ والد صاحب کی ذمہ داریوں کو کم کر کے اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی قواہت نہیں ہے آپ کو ایک اپلیکیشن دینا ہے لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جمع کشمیر کے متعدد علاقوں میں زمینات جو ہیں اگریکلچر لینڈ جو ہیں جہاں پر دان کی فصلیں ہوتی تھی جہاں پر آپ کو اناج نکلتے تھے اس میں دس فیصدی سے زیادہ کمی آنے کا خطرہ لاحق ہے جس سے آپ کو ڈیپنڈنٹ رہنا پڑے گا ان چاولوں پر جو آپ کو پنجاب اتر پردیش اور جارکھن سے حاصل کرنے ہیں لیکن جمع کشمیر کی اپنی پیداوار جب آپ کشمیر پروینس کی بات کرتے ہیں تو شمال اور جنوب سنٹر کشمیر میں آپ کو دھان کی فصل جو ہے وہ آپ کو اگرے میں کوئی قبات نظر نہیں آئے گی مکی کی فصل اور باقی شالی وغیرہ کی جو فصل ہے وہ آپ کو اورچرڈس کے ساتھ ساتھ نظر آئے گی لیکن اتفاق یہ ہوا کہ گزشتہ کچھ برسوں سے جمع کشمیر میں سو کنال پچاس کنال ڈیڑھ سو کنال زمین کا پیچ لینے کے بعد آپ اس پر تعمیرات کھڑے کرتے ہیں اور تعمیرات خرق کرنے کے لئے آپ کو ریونیو ایکسٹریکل حاصل کرنا ضروری ہے نقشہ امینی حاصل کرنا ضروری ہے لیکن یہ تمام قانونی بالا دستیوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ سب سے بڑا انڈسٹریس دیکھیں گے سب سے بڑا ریال ایسٹیٹ میں انویسٹر دیکھیں گے تو اس نے سو کنال پچاس کنال تیس کنال خرید کر اس پہ خوبصورت کالنی تعمیر کی گئی ہو یہ کالنیا چلو انڈیجملی اگر آپ کو اپنے باپ کی ذمداری کو کم کرنے اپنے بہن کی ذمداری کو جوڑنے کے لئے آپ الگ مکان بناتے ہیں جو دنیا کا دستور ہے صفحہ ہستی کا وہ الگ ہے لیکن جب آپ کالنیا بناتے ہیں تو یہ اگریونیو ایکسٹریکٹ اور پرمیشن کہاں سے ملتی ہے آپ کسی بھی جگہ جائیے گا جہاں آپ کو ویٹ لینڈ ہے جہاں آپ کو اگری کلچر لینڈ ہے جہاں آپ کو دھان کی فصلوں کی پیداوار ہونی چاہیتی وہاں کالنیا بن رہی ہے جو لمحہ فقریہ ہے اور آنے والے وقت میں کشمیر کے اناج کی کمی اور دھان کے فصلوں کی کمی کے بعد آپ کی زندگی پہ کیسا برا اثر پڑے گا اس سب سے اللہ ہمیں نجات دلائے لیکن چھوٹا سا تجاتی وقفہ سلام جے کے میں خبریں اور بھی ہے اور آتے آتے آپ کو بتا دیں گے کہ بانہال رم بن کا جو پیچ ہے اس پہ کام کی وجہ سے آر اینڈ بی نے ایڈویزری جاری کر دی آج رات بارہ بجے سے ڈرائٹ رافک ہوگا وولڈ کپ میں پاکستان کی صورتحال کس طرح سے آگے بڑھے گی اور آنے والے وقت میں آسٹریلیا کی فتح کل کے میچ کے بعد ان کے حوصلے کتنے بلند ہوں گے خبریں اور بھی ہے لیکن چھوٹا سا تجارتی وقفہ دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں